فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِفْ لَامِينَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا غَيْبَ فِيهِ هُدَدْ لِلْمُتَّقِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ الصلاة والسلام علیکہ یا سجد یا رسول اللہ وعلى آلیکہ واصحابیکہ یا سجد یا حبیب اللہ ناظرین و سامیائی سلسلہ تفسیر القرآن کی قسط نمبر دس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے ویڈیو بکیہ سمات فرمانے سے قبل ہمارے اس یوٹیوب اقابت دین چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بین آئیکن کو بریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو اسلامیک انفارمیٹیو ویڈیو کا لنک آپ تک بہت سانی پہنچ سکے تو چلتے ہیں بکیہ ویڈیو کی طرف ان حروف کے حوالے سے مفسرین کرام نے مختلف اقوال بیان کیئے ہیں لیکن ان میں سے سب سے زیادہ احسن قول یہی ہے کہ جسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید برحال رشید کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کیا کہ حروف مقطعات کی جو حقیقت ہے وہ یہی ہے سر رم بین اللہ و رسولی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان ایسے راز ہیں جو کہ امت کے اوپر ان کا شک نہیں کیا گیا ناظرین و سامعین رالک الكتاب یہ وہ زیشان کتاب ہے یہاں پہ لفظ رالکہ ہاوہ کے معنے میں ہے اور یہ دونوں یعنی کہ رالکہ اور ہاوہ یہ دونوں اس میں اشارہ ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے رہتے ہیں الكتاب علیف لام کی تخصیص کی بنیاد پہ یہاں پہ قرآن مجید برحال رشید مراد ہے اور آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے کہ یہ کتاب کس نویت کی ہے یہ کتاب کس اہمیت کی حامل ہے اس کتاب کی بزرگی اور اس کا رتبہ کیا ہے اس کتاب کی جو عظمت و شان ہے اس کو بیان کرنے کے لیے رب زلجلال نے ارشاد فرمایا کہ اے کارئین کہیں اس کتاب کو کہیں اس کتاب کی اہمیت کے حوالے سے اس کو کوئی عام تصور نہ کرنا بلکہ لا وائی با فی کلاب اللہ رب زلجلال نے اپنی زبان سے یہ ارشاد فرمایا کہ اس میں کسی بھی قسم کے شک کی کوئی گنجاج نہیں ہے لفظِ ہدا جو ہے جس کا معنی ہدایت ہے اور قرآن مجید کے متعدد مقامات پہ ہدا لناس کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں کہ قرآن ہدایت ہے انسانیت کے لیے لیکن یہاں پہ ایک تھوڑی سی جو بات ہے اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ قرآن مجید گرہان رشید کے اس مقام پہ قرآن کے آغاز میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ہدن للمتقیم یہ پرہیز گاموں کے لیے ہدایت ہے تو اس کی وضاحت اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہدن لناس اور ہدن للمتقیم اس میں فرق یہ ہے کہ اگرچہ قرآن پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے لیکن ہر انسان قرآن سے فائدے کو حاصل نہیں کرتا جو قرآن کے حقیقی معانی ہیں اور اس کے ناصل ہونے کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف متقیم پورا کرتے ہیں اور جہاں تک تعلق متقیم کا ہے تو اس کی ایک چھوٹی سی لغوی اور شریعت کے اسطلاح میں جو تاریخ ہے وہ ذہن میں رکھیں اپنے آپ کو وہ انسان جو ہر لحاظ سے ظاہری طور پہ اور باطنی طور پہ گناہوں سے اپنی زندگی کو محفوظ کر کے رکھتا ہے اس کو متقیم کہتے ہیں اگلی قسط میں متقیم کی جو نشانیاں قرآن نے بیان کی ہیں جو علامات ہیں متقیم کی ان کو بیان کیا جائے گا تب تک کے لئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں دعا ہے کہ خلق قیدان ہم سب کو قرآن سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور قرآن کے پیغام کو اپنے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق اطاف فرمائے آمین وآخی وآخی دعوائیہ انیل الحمدللہ رب العالمین